السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حبز و امان میں رکھے پریشانیوں کو دور فرمائے کسی کی ذات کا محتاج نہ کرے اپنی ذات کا محتاج رکھے آمین اللہم آمین پیارے ناظرین میرے پیارے عزیز دوستوں میری بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو عامل صاحب کا بتایا ہوا ایک ایسا محبت کا عمل بتانے والا ہوں جس عمل سے آپ کسی بھی انسان کو اپنی محبت میں ترپا سکتے ہیں یہ عمل آج جو عمل میں آپ کو بتانوا یہ ہمارے عامل صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے اور یہ عمل اتنا زیادہ طاقتبر عمل ہے کہ آج تک جس انسان نے بھی اس عمل کو اپنی محبت کے لیے کیا تو اس عمل میں اس کو ایک بار میں ہی سو فیصد کامیابی ملی اس کا کام اس عمل سے ضرور بنا چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے اس وزیفے کو کیوں نہ کرے اس کا ہر کام بن گیا تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ خاص محبت کا ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے عامل صاحب نے اس کو بتایا ہے اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں تو اس عمل کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ کسی کو اپنی محبت میں بیچین کرنا چاہیں کسی کو ترپانا چاہیں تو اس عمل کے ذریعے آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کا محبوب آپ کا پیار چاہیں وہ لڑکا ہو لڑکی ہو آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو مرد ہو یا عورت ہو اس عمل کو کرنے کے بعد وہ انسان آپ کی محبت میں بیچین ہو جائے گا اگر اس نے آپ سے بات کرنا بند کر دیا آپ سے محبت کرنا بند کر دیا ہے تو یہ عمل آپ ضرور کریں اس عمل میں جو چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کو اگر آپ ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو سامنے والا انسان آپ کی محبت میں بیچین ہو جائے گا آپ سے بات کرنے آپ سے ملنے کے لیے بیچین ہو جائے گا اس عمل کو آپ کو میں پہت آسانی کے ساتھ یہاں پر بتا دوں گا اگر آپ اس عمل میں کامیابی پانا چاہتے ہو تو اس عمل کو کرنے کا جو طریقہ ہے آپ وہ طریقہ سمجھیں اس عمل کو اگر آپ طریقے کے ساتھ نہیں کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی یہ محبت کا ایک ایسا عمل ہے اگر آپ ایک بار اس عمل کو کر لیں تو آپ کو کسی بھی مولانا یا کسی بھی بابا کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمارا کام تم کر دو تو یہ روحانی چیز ہے اس کو پیسے دے کر نہیں خریدا جا سکتا آپ کو خود اس کو کرنا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر طریقہ بتانے کے لئے ہوں میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں گا عمل بتا دوں گا کہ آپ کو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے لیکن آپ اگر اس کو جب تک خود نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی آپ اس عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیں اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی آپ کا جو بھی کام ہے وہ کام آپ کا سو فیصد بن جائے گا لیکن نیک اور جائز مقصد کیلئے ہی آپ کو اس کو کرنا ہے کسی کو نجائز تنگ کرنے کے لئے پریشان کرنے کے لئے اس عمل کو آپ کو نہیں کرنا ہے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں اس محبت کے عمل کو آپ کو کس طرح سے کرنا ہوگا یہ محبت کا عمل ہے کسی کو بھی اپنی محبت میں بیچین کرنے کا عمل ہے اس عمل میں نہ کسی کو لے جا کر کچھ کھلانا ہے آپ کو نہ کسی کو لے جا کر کچھ پلانا ہے آپ اس وقت جس جگہ پر بھی موجود ہیں وہی سے اس کو کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے کوئی دن کی پابندی نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے آپ کا منہو مجھے اس میں صبح میں کرنا ہے آپ صبح میں کر لیں آپ چاہیں مجھے رات میں کرنا ہے تو آپ رات میں کر لیں اس کا کوئی وقت نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو بس تین باتوں کا خیال رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے وہ اس کی بہت ضروری شرطیں ہیں وہ میں آگے آپ کو ویڈیو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کو پڑھنا کیا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شروع میں تین بار درود پاک پڑھنی ہوگی درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پڑھ دے پر سب سے چھوٹی درود پاک دکھائی جا رہی ہے اس درود پاک کو آپ تین بار پڑھ لیں جب آپ اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو صرف ہی بہت آسان سا ایک نام ہے جس نام کو آپ کو صرف پڑھنا ہوگا میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا یہ لکھا یادودو 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 اس نام کو آپ کو تین سو تیرہ بار پڑھنا صرف تین سو تیرہ بار آپ کو اس نام کو پڑھنا ہوگا کس طرح سے تین بار آپ نے شروع میں درود پاک پڑھی پھر آپ پڑھیں گے یادودو ایک بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یادودو یہ دو بار ہو گیا پھر پڑھیں گے یادودو یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ کو اس کو تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اس نام کو جب آپ اس نام کو تین سو تیرہ بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آکیر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دینی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آپ کی سکرین پر دکھائی جاری ہے اتنا ہی عمل آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس انسان کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ اللہ سے دعا کریں دعا کرنے کے بعد آپ اپنے سینے پر تین بار فوق مال لیں اتنا ہی عمل کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جس انسان کے لیے آپ نے اس وضیف کو کیا ہوگا وہ انسان آپ کی محبت میں مچھلی کی طرح تڑکنے لگے گا آپ سے بنا بات کرے اسے چین نہیں آئے گا آپ سے بنا ملے اسے سکون نہیں آئے گا اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے وہ اس کی شرطیں ہیں سب سے پہلی بات اس کو آپ کو پاک صاف حالت میں نہا دو کر کرنا ہے دوسری بات اس کو کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور تیسری بات اس کو جب آپ کریں گے اس وقت آپ کا اس پر یقین ہونا بہت ضروری ہے اس عمل کو جتنا یقینیں کامل لکھ کر کیا جائے گا اس میں آپ کو اتنی ہی جلدی کامیابی ملے گی تو اس پر پورا یقین رکھیں پورا بھروسہ رکھیں سب سے پہلی شرط پاک صاف حالت میں کرنا ہے دوسری بات بنا کسی سے بات کی خاموشی کے ساتھ کرنا ہے تیسری بات پورا یقینیں کامل لکھ کر اس عمل کو کرنا ہے چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں کہ امعلم کس کی ذوان سے نکلا ہو آمین کب قبول ہو جائے آپ کی اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھیں میرے کہنے سے عزمہ کر دیکھیں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی یہ محبت کا بہت زیادہ طاقت بر عمل ہے نیک اور جائز مقصد کے لئے آپ اس کو کریں آپ کو کامیابی باشرط آپ کا نیک اور جائز مقصد ہوگا تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی تو چلیئے ملتے ہیں کون نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ